بسم اللہ الرحمن الرحیم فیاملی کے دفاع کے لیے کون سا ہتھیار بہتر ہوگا کون سا ہتھیار ایسا ہے کہ جو ہم ساتھ رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں کس کو رکھا جا سکتا ہے گاڑی میں ساتھ کس کو لے جا سکتے ہیں اور اس قسم کے اتنے سوالات ہم سے کیا جاتے ہیں تو ہم نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک پوری سروائیول سیلف دیفنس اور ایک ہوم ڈیفنس کی سیریز بنائیں گے جس کی پہلی ویڈیو ہم آلڑی ریلیز کر چکے ہیں اور یہ دوسری ویڈیو ہے تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس ویپن لائسنس ہے تو کون سا بہتر ہتھیار ہے جو آپ مریدیں اپنے گھر کے دفاع کے لیے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری رائے ہیں اس میں لیکن ایک پروفیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی کنسلٹنٹ کی حیثیت سے ہم ایک اپنی رائے آپ کو دیں گے جو ایک تجربے پر بیس کرتی ہے دیکھیں بنیادی طور پر پاکستان آج کل جس حالات میں ہے اور اس میں آپ کو ایک اپنے گھر کے دفاع کے لیے اپنی فیملی کے دفاع کے لیے ہتھیار اب ناگزیر ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ ای پی ایس کے واقعے کے بعد جو پشاور میں ہوا حکومت نے ٹیچرز کو اجازت دے دی عورتوں کو وہاں تربیت دی جانے لگی ٹیچرز کو سکھایا جانے لگا اور یہ ان کو خاص اجازت دی گئی کہ سکولوں کالجوں یونیورسٹیز میں اپنے ساتھ ہتھیار رکھیں کیونکہ دہشتگردی اب ہمارے گھروں تک ہمارے بچوں تک ہمارے سکولوں تک پہنچ چکی ہے اسی طرح آئی جی سن نے بڑی سمجھدار بات کی انہوں نے کہا کہ لائسنس ہتھیار آپ کو اس لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ علماریوں میں شوکیسوں میں سجا کے رکھیں آپ اس کو کیری کریں اور جب کوئی دشمن اور دہشتگرد آپ کے سامنے آئے ملک اور قوم پر حملہ کریں تو آپ اس کو استعمال بھی کریں یہ آئی جی سن نے پچھلے دن ہو یہ بیان دیا میں بڑا اس کو سپورٹ کرتا ہوں جائز بات دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اگر کوئی شخص نئی گاڑی خرید لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص ڈرائیور بھی بن گیا ڈرائیور بننے کے لیے بقاعدہ تربیت کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور اگر بغیر تربیتی آفتہ کوئی شخص ٹیرنگ پہ بیٹھے گا تو وہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی تکلیف دے گا حادثہ بھی کرے گا یہی معاملہ ہتھیار کے ساتھ ہے اگر آپ نے یہاں پہ ہتھیار کا لائسنس بھی لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو گن چلانی آگئی ہے گن چلانے کا ایک پورا ایک تربیتی نظام ہے پورا ٹریننگ پروسس ہے جو آپ کو سیکھنا پڑے گا کسی استاد سے جو آپ کو سکھائے گا کہ گن ہینڈلنگ کسے کہتے ہیں لیکن اس کی اوپر ہم بعد میں بات کریں گے بعد میں ویڈیوز بنائیں گے فیلال جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ کون سا اتھیار گھر کے لیے فیملی کے لیے بہتر ہے ظاہر ہے آج کے لیے ایک عام رواج ہے کہ کلاشن کوف کا لائسنس لے لو عام رواج ہے رائیفلیت کوئی دوسری لے لو اور سیمی آٹومیٹک رائیفلی بہت آئی گی ہے مارکٹ میں لیکن جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی خاص وجوہات ہیں لیکن پہلی بات تو یہ کہ بنیادی طور پر ایک گھر کے دفاع کے لیے ایک فیملی کے لیے ایک اربل انوارمنٹ کے لیے تھریٹ کیا ہے آپ آپ کا تھریٹ یہ کہ کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے کوئی ڈاکو آتا ہے کوئی ڈکیتی ہوتی ہے گھر کے اندر اس کے مقابلے پر آپ کو اپنے گھر اور فیملی کا دفاع کرنا ہے آپ نے کوئی جنگ نہیں لڑنی آپ نے کوئی جا کے دہشتگردوں سے مقابلہ نہیں کرنا آپ نے کوئی حملہ کرنے نہیں جانا کسی کی اوپر آپ کو جو پرسنل پروٹیکشن کے لیے سیلف دیفنس کے لیے جو آپ کو لائسنس حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ پروٹیکشن اور سیلف دیفنس کے لیے تو پاکستان کے کونسٹیوشن میں پاکستان کے قانون میں آئین میں شریعت میں ہر ایک جگہ آپ کو یہ حق ہے کہ اپنے دفاع کے لیے آپ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں اور ہر مسلمان کو یہ اس کی شرن اجازت بھی ہے اور قانونن پاکستان کے قانون کے تحت آپ کو یہ ہتھیار دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ سیلف دیفنس اور پروٹیکشن کے طور پر آپ اس کو استعمال کریں تو تمام تر باتیں جو تمام تر ہتھیار جو آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز میں فلموں میں لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں ایکچولی ہوم ڈیفنس کے لیے آپ کو اتنے سارے کمپلیکیٹڈ ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایک لائسنس لینا چاہتے ہیں تو صرف دو ہتھیاروں کا لائسنس لے لیں ایک پسٹلز کا کوئی بھی اچھا برانڈ یعنی بیسیکلی آج کل جو لائسنس ملتے ہیں وہ ایک آپ کو نون پروبیٹڈ بور کے لائسنس ملتے ہیں یعنی این پی بی کے لائسنس ملیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نپی بی ہتھیار لے سکتے ہیں جو وہ ہتھیار جو سیویلین شہریوں کو اجازت ہے رکھنے کی اس میں رائسنیں بھی ہیں شورٹ گنز بھی ہیں اور پسٹلز بھی ہیں یا اگر ہتھیار سپیسیفک ہو جاتا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کون سا ہتھیار خریدنا چاہتے ہیں آپ کو پہلے سے بتانا ہے تو کوئی لائسنس آپ کے پاس نہیں ہے تو بہتر ہے کہ پہلے آپ ایک نائن میلی میٹر پسٹل کا لائسنس لیں نائن میلی میٹر پسٹل یا پھر تیس بور یعنی ٹی ٹی جسے کہتے ہیں ٹکار آف رشن یا چائنیز مارڈل جو اس کے ہیں ٹکار آف کا تیس بور کا لائسنس لیں تو پسٹل جو ہے یہ ایک پہلا ہاتھیار ہے جو آپ کے گھر میں ہونا چاہیے یہ پرسنل کیری کیا جا سکتا ہے آپ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ فیملی کو لے کر سفر کرتے ہیں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں گاؤں دہات میں جاتے ہیں ٹرائول کرتے ہیں تو یہ آپ اس کو کنسیل کیری کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنی گاڑی میں رکھ سکتے ہیں آپ اپنے ہولسٹلز میں رکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنی بیلٹ میں لگا سکتے ہیں اور پاکستان کے قانون میں بھی جب آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ ہتھیار کو اپنی گاڑی میں کنسیل کیری کر سکتے ہیں یہ لیگل ہے اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے صرف ہتھیار کی نمائش کرنا پبلک پلیسز کی اوپر ہوای فائرنگ کرنا یہ غیر قانونی بات ہے یہ آپ لائسنس ہتھیار سے بھی نہیں کر سکتے لہٰذا اگر ہتھیار آپ نے جیسے گھر کا ڈیفنس ہے آپ سو رہے ہیں آپ اپنا بیڈروم ہے اس میں اپنے سرحانے آپ نے رکھا ہوا ہے ہتھیار یہ اور نکلنا چاہتے ہیں آپ جا کے سفر کرنا چاہتے ہیں اس صورت میں اگر آپ پی آئیے سے ٹرائول کر رہے ہیں دوسرے شہر جا رہے ہیں تب بھی قانونن یہ پسٹل لائسنس والا ہتھیار آپ اپنے بیگج میں اپنے ہاتھ میں نہیں جا سکتے جہاز کے اندر لیکن جیک بیگج میں آپ رکھے اس کو دوسرے شہروں میں لے جا سکتے ہیں قانونن یہ پوری اجازت ہے اس بات کی سو پہلا ہتھیار جو آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ پسٹل ہے یعنی پسٹل ایک پرسنل سیف ڈیفنس ویپن ہے گھر کے دفاع کے لیے گھر کے اندر ناؤزو بللہ کوئی داخل ہو جاتا ہے آپ کی فیملی بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے جانمال عزت کو کوئی تخلیف دیتا ہے تو آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنے دفاع کے لیے آپ ایک پسٹل استعمال کر سکیں اب یہ آگے ہم ڈسکس کریں گے دوسری ویڈیو میں کہ نائن ملی میٹر پسٹل ہو یا ٹی ٹی کا پسٹل ہو یا کونسا موڈل بہتر ہے اس کی آپس میں ان کی کمپیرزنز کیا وہ ایک الگ بات اس پر ہم الگ ویڈیو کریں گے فلحال ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی آپ کے پاس جو ویپن ہونا چاہیے وہ پسٹل ہے اچھا ایک بات ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جس طرح کہا کہ صرف گاڑی خرید لینے سے آپ ڈرائیور نہیں بن جاتے اس کی ٹریننگ کا پروسس ہوتا ہے اسی طرح ہتھیار جب آپ خریدتے ہیں تو اس ہتھیار کو جب تک کہ آپ کسی استاد کی نگرانی میں کسی ٹرینر کی کسی آرمی آفسر کی کسی پولس آفسر کی نگرانی میں آپ اس کی ٹریننگ نہ لیں پراپر لی جا کے اس وقت تک یہ ہتھیار آپ کے لیے بھی خطرناک ہے اور آپ کی فیملی کے لیے بھی خطرناک ہے اس معاملے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے روز آپ سنتے ہیں اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ بندوق صاف کرتے ہوئے پسٹول صاف کرتے ہوئے چل گیا اور فیملی میمبر کو مار دیا بچے کو مار دیا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہتھیار استعمال کرنے کے طریقے نہیں آتے یعنی ایک بات یاد رکھئے گا ایک بنیادی قانون ہے ہتھیار استعمال کرنے کا کہ حادثات ہمیشہ خالی ہتھیاروں سے ہوتے ہیں یعنی جن کو آپ خالی سمجھتے ہیں یہ عام روٹین بات ہے کہ جب لوگوں کے پاس پسٹول نکال کے ہمیں دکھا دیں تو بڑے بے تکلفی سے اپنے دوستوں کی طرف اس کو پوائنٹ کرتے رہتے ہیں جب ہم ان سے کہو کہ پوائنٹ نہ کرو کسی کی طرف تو کہتے ہیں خالی ہے اور یہیں پہ وہ حادثات ہوتے ہیں حدیث شریف میں بھی اس بات کی سختی سے تعقید کی گئی ہے کہ اپنے بھائی کی طرف تیروں کو نہ کرو کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے ہتھیار غاتوں کو غلط استعمال کرا کے تمہارے بھائی کو تمہارے تیر سے نقصان پہنچا سکتا تو پہلے بات رول یاد رکھئے گا کہ کسی صورت میں آپ نے کوئی ہتھیار اور چاہے وہ خالی ہو آپ نے اپنے کسی بھائی کسی فاملی میبر کسی فرد کی طرف کبھی نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ سیفٹی رولز فالو نہیں کریں گے تو پھر حادثہ ہوگا خود بڑے بڑے پروفیشنل اداروں میں حادثے ہو جاتے ہیں آرمی میں پولیس میں رینجز میں مختلف پروفیشنل ادارے جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہاں بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں چونکہ ان کے جو سپائی ہیں ان کے جو لوگ جن کے ٹریننگ ہوتی وہ اتنی سیفٹی پروسیجر کو کبھی کبھار انسان اتنا استعمال کرنے کے باوجود بھی کیجول ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ حادثہ ہو جاتا ہے پہلا ہتھیا جو ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے اور آپ جا کے خریدنا چاہتے ہیں تو ایوری بڑی شوڈ ہاب پرسنل پسٹل میں ریوالور نہیں کہہ رہا ہوں میں دیرز اریزن ایم نوٹ سینگ ریوالور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ پسٹل جو میرے پاس ہے یہ نائن میلی میٹر کا اس پہ ہم بعد میں آئیں گے اس کی مارڈلز کی اوپر نائن میلی میٹر کے سینگڑوں مارڈل مارکٹ پہ ملتے ہیں لیکن پسٹل کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں آپ میکزین چینج کر سکتے ہیں اس میں ایک میکزین ہے اس میکزین میں آپ نے دس یا پندرہ راؤنڈ آ جاتے ہیں یہ دیپینڈنگ اون کونسا مارڈل آپ کے پاس ہے اور وہ میکزین جب آپ ڈالتے ہیں اس کے اندر اب آپ پندرہ راؤنڈ فائر کرتے ہیں جب ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو نکال کے نیا ڈالتے ہیں تو آپ کے پاس 30-32 راؤنڈ 32 راؤنڈ آپ کے پاس ہوتے ہیں جو آپ فائر کر سکتے ہیں آپ اگر امرجنسی میں پڑ جاتے ہیں ڈاکو ڈکیت آ جاتے ہیں کوئی گاڑی چھینتا ہے کوئی فیملی بچے آغوا کرتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک اچھی فائر پاور ہوتی ہے with a pistol you can change the magazine quickly within practice تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ magazine change کر کے دوبارہ فائر کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ریوالور میں آپ یہ نہیں کر سکتے ریوالور میں 6 راؤنڈ ہوتے ہیں 7 راؤنڈ ہوتے ہیں فائر کرنے کے بعد آپ کو پورا ریوالور کھولنا پڑتا ہے سارے راؤنڈ نکالتے ہیں ایک ایک کر کے آپ دوبارہ ڈالتے ہیں اس میں کئی منٹ لگ جاتے ہیں so the rate of fire آپ کا reduce ہو جاتا ہے آپ کے پاس fire power کم ہوتی ہے 6-7 راؤنڈ کے بعد آپ رکھ جاتے ہیں so normally pistols میں آپ کو magazine جو ملتے ہیں they have more rounds اور it is also more safer جیسے ہم نے کہا یہ ہم بات میں بتائیں گے کہ pistols کو ان کی safety procedures کے آئیں ان کو استعمال کیسے کرنا ہے 90mm اور TT پسٹل جو ہے جو سب سے زیادہ common ہیں پاکستان میں ان کے آپس میں comparisons کیا ہیں اس پر پھر ہم بات میں بات کریں گے تو پسٹل is the first weapon دوسرا کون سا ہتھیار آپ کے پاس ہونا چاہیے دوسرا ہتھیار should be a shotgun اب shotgun جس کو ہمارے اردو میں بارہ بور کی ہتھیار بھی کہتے ہیں rifle نہیں ہے وہ آپ کو لوگ یہاں بارہ بور کی rifle کہتے ہیں اس کو it is not a rifle rifle وہ ہوتی ہے جس کے اندر گولی بھون کے جاتی ہے بارہ بور میں smooth barrel ہوتی ہے اور وہ کارتوس اور شرے شرے والا کارتوس استعمال ہوتا ہے اب shotguns market میں کئی طرح کی available ہیں کون سی shotgun ایسی ہے کہ جو home defense کے لیے survival کے لیے سب سے کارامد ہے آج کل market میں جو پچھلے تقیباً سو ڈیر سو سال پرانی technology یہ shotguns کی یعنی پہلے single barrel shotgun تھی پھر double barrel shotgun آئی یہ والی یہ shotgun ہے یہ typical standard double barrel shotgun ہمارے بزرگوں کے پاس ہوا کرتی تھی آپ اس میں دو کارتوس ڈالتے تھے یہ دو کارتوس آپ نے ڈالے اس کو بند کیا اور یہ fire آپ نے کیا اور یہ دوبارہ پھر اس کے بعد آپ کو reload کرنا پڑتا ہے یہ عام طور پہ یہ hunting shotgun کہلاتی ہے یہ شکار کے لیے استعمال ہوتی ہے آپ نے اس میں آپ نے چاہرن مارنا ہو یا چڑیا کبوتر تیتر کا شکار کرنا مرغابی کا شکار کرنا یا سکیٹ اور کلے پیجن اولمپکس میں جو استعمال ہوتے ہیں کامپوٹیشن وہ یہ والی shotguns استعمال ہوتی ہیں سو پرائمیریلی یہ جو ڈبل بیرل شوٹ گن ہیں یہ ڈبل بیرل شوٹ گن is not a survival weapon یہ ہوم ڈیفنس weapon نہیں ہے یہ ہنٹنگ weapon یہ سپورٹس weapon ہے یہ علمپکس میں اور سکیٹ شوٹنگ میں ٹراب شوٹنگ میں استعمال ہوتا ہے جہاں کلے پیجن جن کو فائر کلے پیجنز اڑاتے ہیں سو ویل یو کن یوز اٹھ یس گھر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن جیسے عرص کیا کہ اس میں صرف دو کارتوس ڈلتے ہیں اور دو کارتوس کے بعد آپ کو کھولنا پڑتا ہے ان کو نکالیں دو اور ڈالیں آپ ڈیلے شکار میں تو افورڈ کر سکتے ہیں مرغابی وقت تک نکل گئی کوئی بات نہیں لیکن جب ہوم ڈیفنس کی بات ہوتی ہے تو پھر دو راؤنڈ سے کام نہیں چلتا then you need more rounds تو اس کے لیے جو شوٹ گن بہت زیادہ کرامد ہے جو کہ law enforcement agencies police even army use کرتی ہے وہ pump action شوٹ گن سے pump action کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر پانچ یا سات راؤنڈ آ جاتے ہیں اور آپ اس کو بار بار pump کر کے ایک fire کرتے ہو پھر دوبارہ pump کرتے ہو پھر fire کرتے ہو اور اس طریقے سے آپ کے پاس پانچ یا سات راؤنڈز کا fire power مل جاتا ہے اور اس شوٹ گن کا advantage یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اگر آپ اس کا یہ بٹ نکال دو تو یہ چھوٹا بٹ pistol grip آ جاتی ہے اس کے پاس جو اس کا size بہت چھوٹا ہو جاتا ہے آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہو اور گاڑی میں بھی ساتھ لے جا سکتے ہو دوسرا یہ ہے کہ rate of fire زیادہ ہے you can have multiple rounds آپ ساتھ پانچ سات راؤنڈ فائر کر سکتے ہو اور reloading آسان ہے آپ یہی پہ اس کے magazine میں نیچے سے کارتوس کو load کر سکتے ہو یہاں سے جو اس کی loading کی جگہ بنی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ home defense کے ساتھ ساتھ شکار کے کام بھی آ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے شکار زیادہ ہے جتنی کی double barrel مگر double barrel شوٹ گن کے مقابلے میں اس میں پانچ یا سات راؤنڈ آپ کو مل جاتے ہیں rate of fire زیادہ ہے آپ کارتوس کی reloading آسان ہے زیادہ reload کر سکتے ہو اور mechanical action ہونے کی وجہ سے mechanical action ہونے کی وجہ سے یہ comparatively safe گن ہے زیادہ فستی نہیں خراب نہیں ہوتی کیونکہ اس کے مقابلے میں جو تیسری شوٹ گن مارکٹ میں available ہے وہ semi-automatic شوٹ گن یعنی semi-automatic شوٹ گن ہے اس میں آپ کارتوس load کر دیتے ہو پانچ یا سات یا دین اور وہ آپ کو اس میں pump نہیں کرنا پڑتا صرف اپٹرگر دباتے ہو اور کارتوس اجیکٹ ہوتا رہتا لیکن اس میں دقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی بھی dust آئے مٹی آئے یا ایسی انوارمنٹ پہ ہو جو اتنی صاف نہیں ہے ہوا میں مٹی ہو تو وہ جیم ہوتی ہے وہ فستی ہے تو وہ ایک تھوڑا سا پاکستانی انوارمنٹ کے لیے اتنی کمفٹیبل نہیں ہے اس کو بہت دھیان کر کے بیگز میں رکھنا پڑتا ہے صفائی اس کی بہت کرنی پڑتی ہے اس کے مقابلے میں پمپ ایکشن ایک روبست ہتھی آ رہے یہ فستہ نہیں ہے اتنا زیادہ کیونکہ مینویل ہے میکینکل ایکشن ہے اس کے اندر لہٰذا اس کو مینیز کرنا کمپیرٹیو آسان ہے اس کو صاف کرنا آسان ہے جتنے کم پارٹس ہوتے ہیں گن میں اتنی سمپل گن ہوتی ہے اس لیے یہ جو ڈبل بیرل شوٹ گن ہے اس کی ٹکنالوجی کار ڈیڑھ سو سال پرانی ہے روبست ٹکنالوجی ہے ٹیسٹی ٹکنالوجی ہے اور یہ تو عام درے میں بھی ہمارے پچھلے سو سال سے بن رہی ہم نے شوٹ گن کا ذکر کیوں کیا سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ ہم کلاشن کوف کیوں نہ لیں شہری گھر کے دفاع کے لیے گھر کے اندر آس پاس کی فیملی کے لیے بات یہ کہ شوٹ گن کا جو یہ کارتریج استعمال ہوتا ہے یہ بڑا دلچسپ انٹرسٹنگ ایمونیشن اس کے اندر آپ اگر آٹھ نمبر کا کارتوس استعمال کریں تو آپ اسے چڑیاں مار سکتے ہیں آپ تیتر کا شکار کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں ایس جی اور ال جی کا کارتوس استعمال کریں تو آپ شیر مار سکتے ہیں آپ دروازے توڑ سکتے ہیں گاڑی کے تھو فائر کر سکتے ہیں سو ایک ہی سائز کا کارتوس صرف اس کارتوس کا نمبر موڈل چینج کر دیں آپ تو ایک ہی ہتھیار مختلف کام کر سکتا یعنی ایسے آپ تیتر بھی مار سکتے ہیں اور شیر بھی مار سکتے ہیں صرف کارتوس تبدیل کر لیں اور دوسری بات کہ یہ ہتھیار ہے یہ جو کارتوس ہے اس کی رینج زیادہ سے زیادہ ساٹھ ستر اسی گز ہے اگر بہت زیادہ دور تک ایفیکٹیو ہٹ کرے گا تو سو گز تک ہٹ کرے تو اربن انوارمنٹ میں شہری محور میں شہری انوارمنٹ میں جہاں پہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی رائیفل کی گولی چار سو پانچ سو گز تک دور تک چلتی چلی جائے وہاں پہ اس انوارمنٹ میں چھے نمبر آٹھ نمبر کا چھرے وانا جو کارتوس ہے وہ اگر آپ کسی دہشتگر پہ فائر بھی کرتے ہیں تو گولی پچاس ساٹھ گز کے بعد چھرے اس کے پھر جائیں گے آگے پیچھے کسی سیویلین کو کسی شہری کو آپ کشدار بھائی بند کو تکلیف نہیں پہنچے گی اس میں ایک نقصان ہوتا ہے کہ آپ رائیفل کی گولی کی طرح ایک سنگل فائر نہیں کر سکتا ہے لہذا اس کو فائر کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جہاں فائر کر رہے ہیں اگر آپ کو ہوم ڈیفنس میں فائر کر کر رہے کسی شخص پر تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا شخص نہ کھڑا ہو جس کو آپ بچانا چاہتے ہیں کیونکہ چھرے جب پھیلیں گے تو پھر جس شخص لگے گی تو کے کراؤڈ کو بھی روک سکتا بکوز ایک چار نمبر کے کارتوس میں یا چھے نمبر کے کارتوس میں کوئی سو ڈیر سو چھرے ہوتے ہیں اور یہی وہ شرٹ گن پیلٹ ہیں یہی وہ چھرے ہیں جو انڈین آرمی آج کشمیر میں ہمارے مسلمانوں کے شرٹ گن بہت کمپیلٹیو لی آپ کے گھر کے یہ ریلائیبل ہے کہ اگر غلطی سے کسی کو چھرہ لگ بھی جائے لیکن اپنے کسی بیٹے کو بھائی کو کسی رشدار کو گھر کے اندر اگر اپنے ہوم ڈیفنس ہے تو فیملی آس پاس ہوتی ہے کسی کو چھرہ لگ بھی جائے تو مرنے کے چانس کم ہوتے ہیں ورنہ اگر رائیفل کی گھلی ہوگی تو وہ چیرتی بھی گزر جائے گی اور انسان زیادہ نقصان اٹھائے گا رائیفل کی گھلی جیسے کہ شہری ماحول میں آبادی ہوتی ہے لہٰذا وہاں لانگ رینج ویپن نہیں یوز کر وہاں پہ کلیش کو یا دوسری سنائپر رائیفل یا بولٹ ایکشن رائیفل جن کے کئی کلومیٹر تک یا کئی سو میٹر تک جو ہٹ کر سکتی ہیں وہ خطرناک ہو جاتی جن آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ گولی 400 گز کے بعد کس کو لگے گی جا کے جبکہ شوٹ گن کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ صرف 87 گز کے بعد اس کے چھرے بیٹھ جائیں گے جیسے ارس کیا تھوڑی سی سمری کہ گھر کے ڈیفنس کے لیے اگر آپ ہتھیار لینا چاہتے ہیں تو اتنی بڑی ویرائیٹی جو مارکٹ میں ہے اس سے پریشان نہ ہو آپ کو سمپل ایک پسٹل کی ضرورت ہے اور ایک پمپ ایکشن شوٹ گن کی ضرورت ہے یہ دو ہتھیار اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنے گھر کو اپنی فیملی کو اپنے فارم کو اپنے گھلی محلے کو بہت اچھی طرح ڈیفنڈ کر سکتے ہو اور لیکن وہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ ہتھیار جتنے کارامد ہیں اتنے ہی خطرناک بھی اور جس طرح ایک نبال بچے چھوٹے کو آپ گاڑی نہیں دیتے اسی طرح چاہے کوئی بڑا شخص کیوں نہ ہو اس کے ہاتھ میں یہ ہتھیار خطرناک ہو جائیں گے اگر اس کو سیفٹی پروسیجر نہیں آتے تو پلیز ان ہتھیاروں کو ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو گھر لانے سے پہلے ان کو لوڈ کرنے سے پہلے کسی سینئر کے ساتھ کسی ٹرینر کے ساتھ کسی آفسر کے ساتھ کسی انسٹرکٹر کے پاس جا کے میدان میں کھلے ایریا میں پہاڑی علاقے میں جا کے کچھ راؤن فائر کریں ٹریننگ کریں ہوتا کیا ہے لوگ ٹریننگ کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کے پاس ہتھیار ہیں فائر نہیں کرتے کیوں اس لئے کہ مہنگا بہت پڑھتا ہے ایک یہ چھوٹا سا یہ تقریبا چالیس روپے پروسس پڑھتا ہے اسی طرح شوٹ گن کا ایک کارتوس بھی تقریبا چالیس روپے کا زاہر ہے لوگ ہتھیار خرید تو لیتے ہیں لیکن پھر فائر کرتے ہوئے لوگوں کو ہر دفعہ آپ گھرنا شروع کرتے ہیں کہ میں کتنے چالیس روپے فائر کیے یاد رکھئے گا کہ کبھی بھی جب سیلف ڈیفنس کی بات ہو تو اس طرح چھوٹے چھوٹے روپے کیلکولیٹ نہ کریں لوگ ایک ایک لاکھ روپے کا موبائل فون ہرید لیتے ہیں لیکن پانچ ہزار روپے کا کارتوس فائر نہیں کرتے وہ کارتوس جو ان کی زندگی اور جان و مال بچانے کیلئے کام آتا تو اس معاملے کو اچھی طرح ذہن میں سمجھ لیں یہ ہتھیار آپ کی جان بھی لے سکتا ہے آپ کی فیملی کو نقصان بھی پہنچ جا سکتا ہے لہذا بے شک لائسنس آپ لے لیں ہتھیار خرید لیں لیکن جب تک آپ پر ٹریننگ نہ کر لیں اس خرچہ کریں کسی انسٹرکٹر کو لیں جنگل میں جائیں فائر کریں پریکٹس کریں تا کہ آپ اپنی فائملی اور اپنی حفاظت کر سکیں اور اپنی کمیونٹی کی حفاظت کر سکیں تو انشاءاللہ فیلال ہم نے آپ کو صرف ایک بریف دیا کہ اپنے ہوم ڈیفنس کے لیے آپ کو کون سے ہتھیاروں کی ضرورت ہے آئندہ ہم پروگرام کریں گے تو اس میں کمپیرزن دیں گے کون سا پسٹل بہتر ہے یعنی 9 ملی میٹر بہتر ہے یا 1.30 ٹی 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 بہتر ہے دونوں میں کیا خاص بات ہے کیا خصوصیت ہے پھر ہم رائیفل پر بات بھی کریں گے 0.22 رائیفل ہو بولڈ ایکشن رائیفل ہو اگر وہ رائیفل ہو کس انوارمنٹ میں ضرورت پڑ سکتی یا اس کا لائسنس اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو کیوں کس انوارمنٹ میں کون سی بہتر ہے اور پھر اس کی بات باقی ہے کہ اگر آپ رینج پر بنایا جاتا ہے آپ کو ٹریننگ کرنے کے لیے جس بائی کی کس اکیپ منٹ کی ضرورت ہے آہستہ آہستہ آپ جمع کر سکتے تو یہ ہماری دوسری ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ پاکستان و مسلمانوں کی خیر کرے یہ آپ سب کی تربیت کے لیے ہمارے انفورچنٹ کھانے کے لیے کوئی ریگلر ٹریننگ اکیڈمی نہیں ہے جہاں پہ کوئی جا کے یہ چیزیں سیکھ سکے کمیونٹیز آم فورسز حکومت سے ہم کہیں گے کہ ہر شہر میں کم اچھے گن کلپ بنائیے تاکہ وہ گن کلپ جو جہاں پہ لوگ جا پہ پر سکے ٹریننگ لے سکیں جب آپ لوگوں کو ہتھیار کا لائسنس دے رہے ہیں لوگوں کے پاس لائسنس ہتھیار ہے تو کوئی انتظام بھی کیجئے کہ جہاں پہ لوگ پر ٹریننگ گن ہینڈلنگ گن سیفٹی پروسیجر سیکھ سکیں کیونکہ یہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے شہریوں کی حفاظ لیکن جہاں حکومت نہیں کر سکتی اسی کیلئے اللہ نے قانون نے حق دیا لیکن ساتھ یہ بھی ہم پہ ضروری ہے کہ ہم اس کی تربیت حاصل کریں ورنہ خود بھی نقصان اٹھائیں گے اپنے دوستوں کو بھی نقصان اٹھائیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ فیمان اللہ